سلی اللہ حمد یا علیہ حیدر اکررار میرے مولا مولا حسین کا پرسا مہارم آنے سے پہلے تمام امنین کی طرف سے یا علیہ حیدر اکررار میرے مولا میرے آخا ہر مومن پر اللہم صلی اللہ علیہ حمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجہوں آج اس وقت میں موجود ہوں باب اکرلہ امام علی علیہ السلام پر شعر رسول پر آپ سب کی نیابت میں سلام کرنے جا رہا ہوں اور ایام عذا قریب ہیں آج دیکھتے ہیں کیا اعلان ہوتا ہے حرم امام علی علیہ السلام سے پرچم کشائی کا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں تو پرچم کشائی پر اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل انشاءاللہ پہلی محرم الحرام ہو رہا ہی ایام عذا اور مولا علیہ السلام کے روزے پر اور کربلا میں پرچم کشائی ہوگی جو کربلا میں سب کے لیے راستے بند کر دی گئے ہیں جو کربلا میں ہوں گے صرف وہ ہی وہاں پر شرک ہو سکتے ہیں مراسوی میں تبدیل اور راہ یا یعنی پرچم کشائی کے اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت موجود ہو نجیف اشرف امام علیہ السلام کے روزے پر یہاں پر بھی پرچم کشائی ہوتی ہے اگر یہ مناظر دکھائے گئے اور آج محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر یہ سارے مناظر آپ کو لائف دکھائے جائیں گے مومنین کے سار پر اسرار پر کہ ہمیں یہ تمام مناظر دکھائے جائیں تو جس کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سب مومنین کے لیے اندر آزان آنے کو قریب ہیں دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد حرم کی لائٹیں اگر ریڈ ہو جاتی ہیں تو اعلان ہو جائے گا کہ یہ محرم الحرام کا اعلان کر دیا جائے گا تو میں اس وقت موجود ہوں بابی کی بلا شاہ رہے ہیں رسول سے مولا علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کل کیا حالات اگر آج نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں کل کربلا جاکہ آپ کے تمام مناظر انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کروں گا بھرپور طریقے سے کوشش کروں گا کہ اگر نیٹ نے ساتھ دیا تو لائیو مناظر پیش کروں گا میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا چلتے ہیں امام علیہ السلام کے روزے پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یقیناً آپ کو ایسے لگتا ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں جن مومنین نے حصہ ڈالا ان نگر نیاز میں اور معصومین علیہ السلام کے جو اولاد ہیں ان کے مزار پر ان کے روز و اطحر پر شادر چڑھانے کے لئے تو پرچم خوش آئی کے لئے تو انشاءاللہ ان سب کے لئے دعا گنگ رب العالمین اپی بارگاہ میں قبول فرما بحق کے امام علیہ السلام یہ خوبصورت منظر خوبصورت شام خوشی دیر کے بعد اعلان ہوگا پرچم خوش آئی کا یہ سارا منظر آپ کے سامنے جل سے پیش کروں گا میں آپ کے ساتھ شاکر انرچ بھی اس مومنین تمام مومنین جتنے بھی دیکھنے والے آپ کے پر سب کے پر واجب ہیں کہ تمام مناظر ہر مومن تک ہر مومنہ تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو دور بیٹھے ہوئے نجا فر کربلا کے مناظر محرم الارام کے دیکھ پائیں ہر روز ڈیلی جو بھی یہاں پر پرسا ہوگا عزداری ہوگا آپ کو دکھائے جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شاکر انرچ بھی چلتا ہوں اندر مولا علیہ السلام کے روزے پر آپ کو دکھاتا ہوں اسلام علیکم امیر المومنین میرے مولا دنیا بر کے ہر مومنوں مومنہ تیار ہیں آپ کے حسین کا پرسا دینے کے لئے میں ان تمام مومنین کی طرف سے یہاں پر آیا ہوں جو اس سال نہیں آسکے مولا حسین علیہ السلام اور رجب اشرف میں آپ سب کی نیابت میں یہاں پر موجود ہوں انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا گلنے اللہ اکبر میرے مولا علی مشکل خوشہ شہر خدا کے اب بابی کی بلے کا یہ روزر کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر یہاں پر ایک خوفصورت حرم کی طرف سے حدیعہ کیا گیا تھا اور اس کا قل افتتہ ہوا تھا جن مومنین نے نجف اشرف عرصے سے نہیں دیکھا وہ دیکھ سکتے ہیں یہ نجف اشرف ہے جہاں پر آپ کو یہ منظر پیش کر رہا ہوں یہ خوفصورت میرے مولا علی مشکل خوشہ کے سامنے یہ سوارہ بنایا گیا ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد محمد میرے لئے دعا کہ میں انظر چاہتا ہوں آپ کو سب کو زیارت کراتا ہوں اور دیکھتے ہیں پرچم کشائی کے کیا مناظر ہوتے ہیں اور کیا منظر ہوتا ہے اور کیا خدمات ہوتی ہیں ساری خدمات میں آپ کو شامل کیا جائے گا انشاءاللہ لبائی کا یا حسین لبائی کا یا امیر المومنین لبائی کا یا حسین کہتے ہیں لبائی کا یا حسین لکھ کر شیئر کریں مومنین کو جو پہ میرے مولا حسین قاضدار ہے منتظہ مورم الہرام کو لبائی کا یا حسین کہتے ہوئے مومنین سے گزارش شیئر کریں میں چاہتا ہوں یہ تمام سہین کے مناظر دکھاؤں اس کے بعد انٹری اندر روزے میں جاؤں اور آپ کو وہاں کے مناظر دکھاؤں تو انشاءاللہ ویڈیو کو کنٹینیو کر رہا ہوں تاکہ آپ زیارت کر سکیں لبائی کا یا حسین اللہ اکبر مدینے والے کہتے تھے ہمیں چاند محرم دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جب محرم قریب آتا تھا اہل بیت کی گھروں سے صدائیں بلند ہوا کرتی تھی واہ حسین واہ حسین واہ حسین کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم الحرام آ چکا اللہ اکبر اسی طرح جب یہ حرم کی لائٹیں گرین سے جب ریڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہاں پر بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ ایامِ یا حسین ایامِ یا ذاہِ حسین آ گئے اس اقبال کرتے ہیں محرم کا سینے پہ ہاتھ مار کے ایک مرتبہ ماتم کر کے کہیں ہی حسین ہی حسین اے مولا میں اس سال بھی نہ آسکا کربلا ہو نجف میرے مولا ہمیں معاف کیجئے گا مولا میں ان تمام مومنین مومنات کی طرف سے جو اس سال کربلا نہیں آسکے میں معذرت خواہوں ہوں اللہ اکبر کیونکہ ہر مومن اور مومنہ کا دل چاہتا ہے کہ ہم آشور کربلا میں کریں میری دعا ہے آپ تمام دیکھنے والوں کے لئے رب العالمین ایک آشور کربلا میں نصیب کرے اکبر کے بابا کو پرسہ دے آپ اللہ اکبر اکبر کے بابا کو پرسہ دے آکے اہلی اکبر کا یا حسین یا شہید یا مظلوم یا حسین میرے مولا علی مشکل کو شاہ کی ذریعہ اکدس پر بلیک چادر چڑھائی گئی ہے یا حسین یا حسین دیکھیں چلتا ہوں اندر آپ کو یا قطع القفرین مولا غازی ابباس علمدار کو یہ کہا گیا یہ وہ جس کے بازو کلم کر دیے گئے تھے اللہ اکبر میں اندر جا رہا ہوں آزان آنے کو قریب ہے مغرب کی آزان پرچم کو شاہی کے مناظر اگر محرم ہو گیا تو آپ کو دکھائے جائیں گے اللہ اکبر یا حسین یا امیر المولین یا مولا یا حسین یا حسین میرے مولا آپ کے حسین کا پرسہ سلام ہو میرے مسافر حسین پر میرے مولا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ترس گئی ہے ان کی آنکھ اللہ اکبر یہ حالات صحیح ہوتے تھے میرے مولا یہ سارے آپ کے اس روزے اتحر پہ ہوتے ہیں آپ کو پرسہ دیتے ہیں مولا حسین کا یا حسین یا حسین سر پہ ماتم کر کے کہیں ہی حسین ہی حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ عیدِ غدیر کا پرچم لگا ہوا ہے میرے مولا مشکل کشا کے روزِ اتحر پر اسی جگہ پر سیاہ پرچم اگر محرم الحرام کا اعلان ہو جائے گا تمام روزے کی لائٹیں ریڈ ہو جائیں گے اور میرے مولا علی علیہ السلام کے روزے پر سروں پر ماتم کر کے کہیں گے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لبے کا یا حسین اللہ اکبر مولا علی مشکل کشا کے روزے پر ان مومنین کے لئے اور مومنات کے لئے دعا گئے جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لئے کہا پرسے کے لئے کہا خصوصاً انہوں نے جنہوں نے نیاز بیجا ہے دور دور بیٹھ کر مولا کے اس حبیل میں اس چادروں میں حصہ دیا ہے میرے مولا مغرب کا وقت ہے ان سب کے لئے دعا گئے ہوں جس مومن اور مومنا نے جو جو دعایں کہیں ہیں ان سب کی طرف سے ان کا نیاز اپنی بارگاہ میں قبول پرمائے یا حسین یا حسین مغرب کی آزان قریب ہے اللہ اکبر میں آپ کو آزان سناوں گا بڑی محنت سے بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے محنت سے یہاں ہے اللہم صل على محمد و آل محمد ابھی جا کچھ معلوم نہیں ہے کہ محرم کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں ایک شخص کھڑا ہوا ہے گمبز پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جل جلاله مغرب کی آزان حرم امام علی علیہ السلام سے اللہ اکبر اللہ اللہ اشہد واللہ لا ہلا ہے اللہ رہدہ اللہ شریف لہ اشہد واللہ رحمت رسول اللہ 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 اللحم صل على محمد وعالي محمد اشہد ان محمد رسول الله رحمت اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وآلہم میرے مولا مشکل کو شکا آزام من عام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان Cant Sabah یا مولا مولا حسین کا پرسا میرے مولا دریا کی ہر آنخ دیکھ کر رو رہی ہے گریہ کر رہی ہے میرے مولا ان سب کا پرسا قبول فرما یا علی یا علی یا علی ان سب کا پرسا قبول فرما ان سب کے سلام قبول فرما ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کر کہیں یا حسین ہے میرو مولا آپ کا فرزن یا حسین جس محنت سے یہ ویڈیو بنائیے آپ کے اوپر واجب ہم دنیا کے ہر مومن تک یہ ویڈیو جانی چاہیے اللہ اکبر انشاءاللہ میرے پر دعا کیجئے میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ سب کے لئے دعا گئے انشاءاللہ خوشی دیر کے بعد اعلان ہوگا محرم الحرام کا پرچم کشائی ہوگی تمہیں اعلان کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ اکبر جلہ جلالہ جلہ جلالہ جلہ جلالہ پوری آزان آپ کو سنائیے مجھے دعا دیں گے یقینا انشاءاللہ اس طرح کی آزان جس محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے میرے مولا مشکل کو شاہ کے سونے کے دروازے ہی مومنین نماز پڑھ رہی ہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں میں اعلان کر کے بتاتا ہوں کہ آج محرم ہوا ہے ہمیں کل جو ہے وہ محرم الحرام جو ہے وہ نہیں ہیں سید علی سیستانی دعا مدلو نے اعلان کر دیا ہے کہ نجت انشرف میں کل اور پورے رات میں محرم حرام کل تیس زلحہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو اٹھانا چاہئے کل اور پہم سbowل